اسلام علیکم پروگرام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں احسن شہزاد ناظرین زمنی انتخابات کراچی میں دو بندے جانباک ہو گئے اور لاہور میں بھی کافی گاڑیاں بھی توڑی گئیں اور میں ساتھ اندلیب عباس میں ساتھ موجود ہیں میٹم کیا کہیں گے کراچی میں تنے لوگوں پر تشدد کیا گیا اور جانباک بھی ہوئے اور کافی تشدد ہوئے گاڑیاں بھی توڑیں گے لاہور میں بھی ایسے واقع ہوئے یہ ابھی زمنی انتخابات ہیں جب الیکشن ہیں گے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں یہ ایک جو فاسسٹ حکومت ہے مسلط کی گئی ہے جس کا کہ کوئی بھی عوام کے اندر کوئی ان کی روٹس نہیں ہے یہ اس کا مظاہرہ ہے یہ ماشاء اللہ سے بھی بتر ہے اور یہ چاہتے ہیں یہ ان کو پتا کہ انہوں نے ہار جانا ہے تو پہلے بھی دھاندلی کر کے جیتے ہیں اب بھی دھاندلی کر کے جیتے ہیں کراچی میں جو ہوا قابل مظمت تھا الیکشن کمیشن کا ٹوٹل فیلئر تھا لوگوں کے ساتھ جو تشدد کیا گیا ہے وہ پہلے دیکھنے کے ہسٹری میں شاید نہ آپ نے دیکھا ہو اسی طرح لاہور کے اندر ہماری کیمپیننگ ہو رہی ہے بائی الیکشنز کی جو جو یہ کر رہے ہیں پولیس مل کے کر رہی ہے کبھی سادہ کپڑوں میں کبھی بردیوں میں یہ پولیس گردی ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہم پہ پرچے کیے گئے ہیں الٹا الٹا چور کو توال کو ڈانٹے میرے پر چھے پرچے ہیں ڈاکٹر صاحبہ پر چھے پرچے ہیں چار دہشت گردی کے پرچے ہیں ایک میرے پر قتل کا پرچہ ہے تو ذرا آپ دیکھیں تو صحیح یہ چیک کریں کہ میں کارٹل میں گولیاں چلیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے سندھ حکومت ہے الیکشن کمیشن ہے کیونکہ انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جی وہ انشور کرائیں کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہو جب آپ گولیوں کے ذریعہ ووٹ لے رہے ہیں وہ کہاں سے فری اینڈ فیر ہوا زمنی انتخابات کو کلدم کرا دیا جا رہا ہے کیا کہیں گی اس کے بارے میں زمنی انتخابات اگر صحیح نہیں ہوئے تو کلدم ہونے چاہیے اگر صحیح ہوئے تو نہیں ہونا چاہیے خواتین کو بھی ترشد کا نشانہ بنایا گیا ان کو باہر نکالا گیا ہے ایک امینے کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے میں امینے کا بیٹا ہوں تو آپ کے سور دیکھیں بھی ہوگی نیوز اس پر بھی کافی ردعملہ آ رہا ہے اس کے اوپر بہت ہی افسوس کی بات ہے جی بوڑی خواتین ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے گھروں کو توڑ کے اندر ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد پھر ان کو پرچے کر کے جالی ہمارے جیسے لوگوں کو سارا دن ہم کوٹوں میں پھرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری جو ڈوٹو ڈوٹو کیمپین ہے اس میں سادہ کپڑوں میں لوگ جا کے ان کی گفتگو ٹیپ کر رہے ہیں اور وہ سپیشل برانچ کے بندے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے میڈم یہ سیلیکشن ہو رہی ہے یہ کیا کہیں گی یہ زمنی تخبات ہو رہے ہیں یہ پورا دھاندلی ہو رہی ہے گھنڈا گردی ہو رہی ہے بدماشی ہو رہی ہے اور یہ پیدائشی چور ہے یہ اب ووٹ چور کر چوہان کی گاڑی پر تینڈنے برسایا گیا وہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی کی کارکن تھے انہوں جان بوجھ کے یہ کیا ملکے میں کمپین کرنے گیا تو اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے تو دکھائیں یہ تو سب کو پتا ہے سب کے سامنے جو ویڈیوز ہیں اس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ نظیر چوہان جو ہے وہ اپنی اچھے اٹھکنڈے کر رہا ہے فواہ چودی صاحب کہتے ہیں یہ الیکشن ہی سیلیکشن ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ عوام میں کتوں اندر وہ آپ نے دیکھ لیا ہے ہر سروے آپ دیکھ لیں کیا گیلپ کیا آئرس کیا پلس ہر سروے یہ کہہ رہا ہے کہ ستر فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ انتخابات کرائیں اور اس حکومت سے چھوٹکارہ اثر کریں کل عمران خان نے یہاں پہ دورہ کیا وہ نون لی کہتے ہیں جی تو دھر گئیں ابھی سے عمران خان باہر آ گیا ہے جمنی الیکشن ہے تو الیکشن بڑا ہو گا تو پھر تو ناکام ہو گا ابھی بھی کوئی لوگ بھی نہیں تھے یہاں پہ کنونشن میں خالی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں یہ کس نے کہا ہے یہ آپ ردی عمل آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نہیں تو آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہیں ویڈیو میں نے نہیں دیکھی خود میں نے کور کیا ہے کافی عمام تھی وہاں پہ بہت کافی عمام تھی تو میں جھوٹ کون بول رہا پھر یہ ظاہری سی بات ہے نون لکھ بھی جو ردی عمل دے رہا ہے سلوٹی تو وہ تو جھوٹے ہیں مطبع ایسا حال تھا کہ لگ رہا تھا ہال پھٹ جائیں گے اور کنمنشن کرنے گئے ایک سو ستر میں ایک سو اٹسٹھ میں تو پتہ چل رہا جی وہاں جلسہ ہو رہا ہے اتنے لوگ تھے تو میرا خیال ہے کہ آپ دھوگا نہیں دے سکتے جو کیمرے کی آنکھ ہوتی ہے وہ سچ بتا دیتی ہے اور محض مریم اورنگزیب کا آ کے یہ کہہ دینا کہ جی کچھ بھی نہیں تھا وہ اپنے آپ کو دھوگا دے رہے ہیں یہ تحریک انصاف نے میدان مارا رہا ہے سواب میں زمین تخابان جیت ہوئے کیا کہیں گے یہ وہ سیٹ تھی جو اے ان پی کے پاس تھی آپ دیکھیں وہ سیٹ بھی ہم نے نکال لیے اس دفعہ انشاءاللہ آپ دیکھنا تو تھرڈ سے زیادہ ہم کیپی میں جیتیں گے اور انشاءاللہ جلدی انتخابات ہوں گے اور ہم تو تھرڈ ناظرین اندلیب عباس کے آپ نے بات سنی مجھے دیدی آج پر کے لیے اجازت اللہ حافظ